جی یہ بک ہے ارشاد نبوی اور جدید سائنس اس قانون مفرد ارزا کی یہ بک ہے اس کا ہم آپ کو تھوڑی سی خصوصیات بتائیں گے آپ کے سامنے لائیو بک کو اوپن کر کے دکھائیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ بتائیں گے کہ آخر میں داؤنلور آپ کیسے کر سکتے ہیں کیسے اس بک کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقہ سے حاصل کر سکتے ہیں یہ ارشاد نبوی اور جدید سائنس اس میں اللہ پاک کی فضل و کرم سے شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا جس نے ہمیں شعور جیسی نعمت ہو سنوازہ اس میں بھی ایسی ایسی معلومات درجہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چودہ سو سال پہلے معلومات ہمیں دی ہے ہمیں ارشاد فرماتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے تو اگر یہ نہیں کرنا تو اس کے پیچھے آج سائنس نے ثابت کیا کہ اس کی اتھینٹک وجہ کیا تھی اور اس کی سائنس کی نظر میں اس کی انکسانات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کام کو نہ کرنے نہ کرنے سے ٹھیک اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے سائنس نقصان کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اب یہاں پر بری ہی جدید قسم کی ایک خوبصورت بات ہے یہاں دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے اس کے درمیان میں ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے دو فراد کا کٹھے بستر پر سونے کے نقصانات ٹھیک ہے یہ باب نمبر ون ہے ٹھیک ہے اس کی میں آپ کو تو اس پہلے تفصیل داؤں کٹھے بستر پر سونے جدید ریسرچ کی روشنی میں بچوں کا اکٹھے سونے اور ڈاکٹر ہرش کی تحقیق اکٹھے بستر پر سونے سے یہ مراز کی منتقلی کا خطرہ ٹھیک ہے اکٹھے بستر پر سونے کا مقصان ایک مریضہ کی زبانی اکٹھے سونے سے شہوت بر جانے کا خطرہ شہوت کا مطلب بلکل سادہ ہے شہوت یعنی شیطانی وسوسے آ سکتے ہیں ایک بستر پر اگر دو انسان سو رہے ہیں کیونکہ جب انسان کا جسم ہیٹ اپ ہوتا ہے جب تچ ہوتا ہے انسان کا جسم دوسرے جسم سے تو شہوت بر جانے کا چانس زیادہ ہوتے ہیں بروں کے بستر پر سونے والے بچوں کی مواد بڑھنے لگی یہ دیکھیں یہ کمال ہے اس کے بعد ہے کتے کو پالنا اور جدید سائنس کتے کو نہ پالنے کا حکم کتے کو پالنا اور جدید سائنس اس کے بعد عورتوں کے سار مندوانے کا نقصان اور جدید سائنس یہ نا یہ سامنے پیج نمبر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پیج نمبر سامنے ہے سامنے یہ پیج نمبر لکھا ہوا ہے سامنے پیج نمبر لکھا ہوا ہے یہ اس کا یہ ہے کہ آپ اسلام نے عورت کو سار مندوانے سے منع فرمایا کیوں منع فرمایا ہے یہ پیج نمبر لکھا ہوا ہے نا یہاں پر فورٹی فائی پنتالی نمبر تو یہاں پر اسلام نے منع فرمایا ہے اور نیچے ریسرچ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے پیچھ ریسرچ کیا ہے حکم کیوں ہوا یہ ٹھیک ہے حکمہ یہ کیوں ہوا یہ تمام کی تمام اس میں معلومات ہیں مزید میں نیچے آؤں تو یہ دیکھیں جراسیم امراض پھیلنے کے بارے میں رشاد نبوی اس کے بعد اکسیجن پر رشادات نبوی یہ ہے پرنتوں کو قید کرنے کی معانت اور جدید سائنس اس کے بعد حضور کے یہ میں صرف آپ کو ہیڈنگ دے رہا ہوں ہیڈنگ یہ والی ہیڈنگ دے رہا ہوں مزید آپ نیچے دیکھیں یہ کتنی جنمن قسم کی معلومات ہے اور یہ بھی یہ ہیڈنگ ہے یہ والی ہیڈنگ ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ بھی ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس بارے میں جدید اس کی تحقیق اب لکھا ہوا ہے کہ کافر کو دوست بنانے اور اس کی صحبت اختیار کرنے کی معانت یعنی منع فرمایا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر کو دوست نہ بناؤ پشاب کا نپاک ہونا اور جدید سائنس یہ دیکھے آپ کے سامنے جانوروں کے شریع زجے پر جدید سائنس درختوں کا دیکھنا اور سننا جدید سائنس یعنی درخت بولتے ہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں اس پر جدید سائنس جدید سائنس کی بھی ریسرچ اس کت بک میں مجود ہے سامنے پیج نمبر بھی دیئے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں قیامت میں انسان جسم کے ازا کی گواہی اور جدید سائنس یہ کہ قرآن پاک میں ہمیں بار بار اس بات کی تحقید کی گئی ہے کہ قیامت کا دین ہر انسان مردہ چیز زندہ ہو جائے گی اور اس کا ایک ایک ازا گواہی دے گا وہ اب کیسے گواہی دے گا یہ اس کی ڈیٹیل کی ہوئی ہے یہ آپ جان سکتے ہیں اس کی جدید سائنس کی روشنی میں بھی جان سکتے ہیں جو ہمارے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمایا اس سے چودہ سو سال پہلے ان بیانات کو ان ارشادات کو سنیں دیکھیں اور انہیں ہی کو آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے بالکل ٹھیک ہے اب میں نیچے جاؤں تو یہ دیکھیں متعدی امراض کی حفاظت کی سلامی تعلیمات یعنی جو امراض ہوتے ہیں متعدی امراض ہوتے ہیں ان کی حفاظت سے اسلام کی تعلیمات کونسی ہے غیر مسلم مردوں سے شادی اور جدید سائنس ٹھیک ہے پھلوں کے ساتھ ان کے بیج کھانا اور جدید سائنس یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا کمال لکھا ہوا ہے پھلوں کے ساتھ بیج کھانا اور جدید سائنس یعنی باسکات ہوتا ہے کہ ہم پھل کھاتے ساتھ میں بیج بھی کھا لیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتشادات ہیں ان کو ثابت کیا گیا ہے سائنس کی روشنی میں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے ہمیں تو شکین ہے کہ یہ حقیقت ہے جو ہمارے نبی نے فرما دیا وہ بالکل ایکوریٹ ہے پیرفیکٹ ہے بٹ سائنس نے اس بات کو اب ثابت کیا ہے کہ یہ اس میں کیا حقیقت ہے یہ کھانے کے بعد نگلیا چاڑنا اور جدید سائنس یہ دیکھیں دھوپکی پلائش نفشی شوائن اور جدید سائنس یہ دیکھیں اس کے بعد میں نیچے اگر جاؤں بدنگاہی اور جدید سائنس جب اسلام نے منع فرمایا کہ بدنگاہی سے بچیں کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں تو منع فرما دیا لیکن اس کی تحقیق اب سائنس نے کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اگر دیکھتے ہیں ہم تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد شہد کا استعمال اور جدید سائنس یہ دیکھیں یہ غزا کو چبا کر کھانا اور جدید سائنس یہ دیکھیں غزا کو چبا کر کھانا اور جدید سائنس دولت کی حفظ اور جدید سائنس یعنی دولت کی حفظ جو حفظ ہے وہ کیوں ہوتی ہے یہ دیکھیں تمام کی تمام اس میں درج ہے یہ معلومات اس میں درج نہیں ہے یہ جاندروں کو زلزلے کا پہلے سلم ہونا اور جدید سائنس یہ دیکھیں اب یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چودہ سو سال پہلے لیکن اس کی تحقیق ریسرچ اب سائنس نے ثابت کی ہے کہ کیسے جو حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر کتنی حقیقت ہے ہمیں تو یقین ہے لیکن سائنس نے ثابت کیا ہے جس سے پختہ یقین پختہ یقین پہلے بھی تھا میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی ہمارے نبی نے فرمایا ہے اس میں ذریعہ برابر کی بھی کمی بیشی نہیں ہے تو مزید میں نیچے جاتا ہوں دیکھیں بچوں کی تربیت اور جدید سائنس اب یہ ہر حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے حوالے سے صحت کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے بچوں کی تربیت شادی ازواجی زندگی کیسے گزارنی سار چیز اس میں منشن کی ہوئی ہے بلکل آسان طریقہ سے اب دیکھیں شیطانی وسوس کا انجیکشن اور جدید سائنس یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ میں مزید نیچے جاؤں اس کے بعد سودی نظام یعنی جو سود لیتے ہیں نظام اور جدید سائنس اس کی منع فرمایا ابھی بلکل آسان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی کیا ریزن ہے کیوں منع فرمایا گیا اس بارے میں یہ ہے سود کا نقصانات ہی خلاقی نقصانات یہ تمام چیز اس میں درج ہے بچے کی والدان سے مشاہبہت اور جدید سائنس یعنی بچے کی والدان سے مشاہبہت سے متعلقہ واقعات ایک اور قصہ مشاہبہت سمجھتے ہیں آپ مشاہبہت اور مزید میں نیچے کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں شہرت پسندی اور جدید تحقیق بغیر چھنے آٹے کی فادیت اور جدید تحقیق یہ دیکھیں یہ جو گھر میں معاملات پیش آتے ہیں ان پر بھی ہمیں مکمل طور پر روشنی فراہم کی گئی ہے اس بک کے ذریعے مزید نیچے آپ دیکھیں پیٹ کے بل سونا کھانے کو وسط سے نہ کھانا اور جدید تحقیقات مو کے بل لیٹ کر کھانے کی معاملات یعنی جو مو کے بل لیٹ کر کھاتے ہیں وہ منع فرمایا گیا لیکن کیوں منع فرمایا گیا یہ آج سائنس نے ثابت کیا ہے جماعی کے وقت مو پر ہاتھ رکھنا اور جدید سائنس یہ دیکھیں یہ مولی باتیں ہیں جب ہم جماعی لیتے ہیں تو مو پر جو ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے جدید سائنس نے بھی ثابت کیا اس بات کو نیچے ہم جاتے ہیں یہ دیکھیں سادہ پانی اور جدید سائنس گوشت کو کچھا کھانا اور جدید سائنس اب اسلام نے کچھا گوشت کھانا منع فرمایا ہے اسلام نے کچھا گوشت کھانا منع فرمایا ہے لیکن کیوں منع فرمایا ہے یہ سائنس نے اب ثابت کیا گیا ہے حسین و جمیل عورت سے شادی اور جدید سائنس اب اس بات کو کچھ لوگ لائک کریں گے کہ حسین و جمیل عورت سے شادی اور جدید سائنس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کی روشنی میں یہاں پر جو مینشن کیا ہوا ہے کہ عورت سے نکاح کرنے کا حکم یعنی جو حسین و جمیل ہو لیکن اس کی سائنس کی نظر میں اس کی اہمیت ہے وہ بھی بتایا ہوا ہے اب چھوٹے بچے کے موہ میں خجور دینا خجور اس کو کھلانا یہ غیر عورت سے اقتلاق اور جدید سائنس غیر محرم عورت سے تعلق اس طرح یہ تمام معلومات اس میں درجہ ہے آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں برحال میں اگر آپ نے یہ بک ڈاؤنلور کرنی ہے تو آپ کو ڈیٹیل ویڈیو کی دیکھ سکتے ہیں میں مہیا کر دی جائے گی تو مزیدہ اوپر دیکھ سکتے ہیں عورت کی خواہش پوری کرنا اور جدید تحقیق یعنی عورت کی خواہش پوری جو نہیں کر سکتا ہے اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ بھی اس میں معلومات میں درجہ ہے آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور مزید ہم نیچے آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو عورت کی خواہی دو مردوں کے برابر ہوتی ہے مزید میں یہ دیکھیں زمین کے نیچے جہنم اور جدید سائنس اور اگر آپ خود بک کو داؤنلور کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اگر خود پڑھیں گے تو آپ کی معلومات میں حیرت انگیز پن اضافہ ہوگا یہ دیکھیں میں نیچے آیا ہوں تو دو ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا بھی زوم کر لے تو یہ ریزلٹ اس کا ٹھیک رہتا ہے یہ پیچ تو کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اب سائنس نے ثابت کیا ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو ایک پروف نہ دیا جائے وہ اس کو تسلیل نہیں ہوتی تو یہی سائنس نے چاہا ہے کہ ہم کو پروف دے دیا ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے اس کی کیا حکمت ہے اس میں کیا حکمت حملی ہے اس بک کو داؤنلوڈ کرنے کے لئے نیچے ویڈیو کی دسکرپشن میں ہم آپ کو ڈیٹیل مہیا کر رہے ہیں آپ داؤنلوڈ کر لے ادھر سے اور اس بک کے جو پیجز ہے وہ تقریبا نہیں بلکہ ایکزیکٹ ہے چار سو انتیس پیجز ہیں چار سو انتیس پیجز بک کے ہے اور تین سو روپے جو کہ پاکستانی تین سو روپے ہیں تین سو روپے میں آپ کو یہ بک مل جائے گی آپ کو ہم پیڈی ایف بھی مہیا کر سکتے ہیں اور آپ لنک بھی مہیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ داؤنلوڈ خود کر لیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ پیڈی ایف سیپ رہے گا آپ کو پیڈی ایف مہیا کر دیں گے جب آپ کو ضرورت ہوئی بک کی کیونکہ یہ بک ہے اس میں گھر کے جتنے بھی چھوٹے برے معاملات ہیں بچوں سے لے کر کھانے پینے کے زواجی تعلق صحت تمام چیزوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کو سائنس نے ثابت کیا اس میں تمام معلومات اس بک میں درجہ ہے اسلام علیکم